بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم سے آتمیزبان سکندر احباد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں یہ ہر منگل کو حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامد صاحب جی ڈاکٹر میں آپ کو پشاندیت کہتا ہوں حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ روم میں شکریہ بہت شکریہ ناظرین ایس ایجول میں اپنے وہ جملے پھل سے دورانا چاہوں گا بہت طویل ایک وقت تھا جب میں ڈاکٹر صاحب کا تعریف کر رہا ہوتا تھا بہت کچھ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بتا رہا ہوتا تھا لیکن اب چونکہ ڈاکٹر صاحب کی شورت ماشاءاللہ عالمگی ہو چکی ہے تو اب کچھ بھی کہنا تعریف کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا لیکن جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا کہ ایک بات اس وقت تک میں کہتا رہا ہوں گا حوال کہ شاید جب جب یہ پرگیم میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کروں میں اس ہمیشہ کہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سے کچھ نیا دیتا رہنا ہے ان سعادیت کی فلاہ کے حوالے سے تو میں وہی بات آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ یقینا ہمارے لئے قابل فخر بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ترمیان موجود ہیں پاکستان میں ہیں اور پوری دنیا کو ایک ایسی پاورفل ہیلنگ انرجی دی ہے جو سندہ کے حوالے سے جانے جاتی ہے جسے دنیا نے مانا ہے اور خاص طور سے جو گین ماسٹرز ہیں اور پرٹیکلرلی جو جاپنیز گین ماسٹرز ہیں انہوں نے اس کو ریکنائز کیا اپریشیٹ کیا اور مانا کہ اس سے زیادہ پاورفل ہیلنگ انرجی ابھی تک دنیا میں اور کوئی نہیں جو سندہ ہیلنگ انرجی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے اور گزشتہ دنوں گزشتہ پرگیم میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہاں میں ایک کتاب کے حوالے سے بات کی تھی جو ہم نے آپ کو کتاب دکھائی بھی تھی جو ڈاکٹر صاحب کی جو مختلف لیکشورز ہیں اور جو مختلف سیمینارز پر ڈاکٹر صاحب کی سپیچیز ہیں ان کو کلیکٹ کیا ہے اس کے بعد اس کتاب کو ترطیب دیا گیا ہے جو بہت انفارمیٹیو ہے بہت معلوماتی ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا اور دوسرا جو میں آج بات کروں گا وہ اسکین ڈیزیززز کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا کہ اسکین ڈیزیززز کو کس طرح سے زید سائنسزز کے حوالے سے یا Alternate practices کے حوالے سے یا سندہ healing کے حوالے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے دکھتہ پچھتے پئیرگیم میں ہم نے آپ کی جو کتاب ہمارے ناظرین پر دکھائی تھی اس کے حوالے سے آپ کو بھی کالز آئی ہوں گی مجھے بھی بہت سے کالز آئی یا بہت سے بہت سے جاننے والے تھے تو وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی کیا ہے اس کتاب میں میں نے کہا اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کیا ہے اس کتاب میں اتنا ہے وہ سارا ایکسپلین نہیں کر سکتا کتاب مختلف لیکچرز ہیں اس کے کورس ہیں تو آپ خود پڑھیں لیکن میں آپ کی طرح ضروری جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کے جائیں جو کتاب کو خریدتے ہیں فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے جی بالکل ان کتاب میں جو ابھی چپ چکے اس کتاب میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی جتنی بھی سبجیکٹس ہے اس میں ہے نیچرل طریقے سے قدرتی طریقے سے آپ گھر میں اپنا خود اس کتاب کو پڑھ کے میڈیسن بنا سکتا ہے ہاربل ہیلنگ ہے اس میں اور اس میں بڑی یعنی نیچر سے ریلیٹ جتنے بھی چیزیں جتنے چیزیں ہم یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں مثلاً کلیٹھ ریپی ہے بڑی زبرتست اس پہ معلومات ہیں پرکٹیکل چیزیں ہیں کہ آپ کس طرح استعمال کریں سٹونز کو کیسے استعمال کریں دیکھیں بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹونز ایکسپرٹس آتے ہیں لیکن یہاں پر پڑھیں گے یہ ڈیفرنٹ ہوگا اور بلکل الگ سائد بہترین سا نظام ہے سٹونز جس طرح پتھروں پتھر کی جو لوگ کہتے ہیں پتھر میں اثرات ہیں تو وہ میں نے واضح کر دیئے ہیں کہ واقعی اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں پھر ہر پتھر کے میں نے اس کے اندر وہ خواس لکھی ہیں کہ ان میں کیا خاصت ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں ایک عام سا آدمی پڑھ سکتا ہے اور ایک عام سا آدمی آسٹرالوجر بن سکتے ہیں اس کتاب سے ایک عام آدمی پڑھیں تو وہ آسٹرالوجر بن سکتا ہے جس طرح لوگ آتے ہیں انہیں ٹی وی پھے وہ عام سے ایک آسٹرالوجر آپ بن سکتے ہیں آپ کسی کو تجویز کر سکتے ہیں بس اچھا بریسکس اس کے موجود ہیں یا ڈیٹیل کے اندر ہیں ڈیٹیل ہے اتنے ڈیٹیل ہر سٹون کا اس کے کلر کیا ہے اس کے خاصیت کیا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں کس کس ڈیزیز کی کس چیز پرابلمز کے لیے ہیں آپ کے کہاں کہاں پر وہ کام کرنا شروع کر کس طرح کے ان کے ریڈییشنز کیا ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اس میں اتنے زبردست طریقے سے میں نے ان میں کیا کہ ابھی تک جو لوگوں نے پڑھا ہے کہ ابھی تک ہم نے دنیا میں ایسا کتاب نہیں دیکھا جو اتنی تفسیر اتنی جامعہ اتنی بیس اتنی بہترین طریقے سے آپ نے جو لکھا ہے ہر پتھر کے خواست پھر ہر انسان کے لیے ہر پتھر کو صحیح سوٹ نہیں کرتے صحیح بات ہے اب کس طرح کہ ہم اس پتھر کو مثلا استعمال کرنے کا بہت سے لوگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے رنگ پینے ہوتی ہے بریسلٹس بغیرہ یوز کرتے ہیں بہت سے چیزیں یوز کرتے ہیں اس کی اثرات کیا کس طرح ان کو خود کو بھی مقصد کا پتہ نہیں ہوتا ہے اچھا ہم آتے ہیں دوسری بات پہ کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں آسٹرالوجی ہے آسٹرالوجی ہے آسٹرالوجی ہے آکوپریشر ہے اس میں زون تھے پی ہے بڑی تفصیل سے اس میں ہیں کلیٹھرپی کی حوالی سی بھی کلیٹھرپی کلیٹھرپی ہائیڈرو تھے پی ہم پانی کو سمجھتا ہے کہ شاید پانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسے بس پی لیا پیاس لگ گیا بات ختم پانی میں بہت سے چیزیں ہیں جو کہ آپ اس پانی کا ایک ایکسپرٹ بن سکتا ہے کہ آپ پانی سے کیسے اپنا ٹریٹمنٹ کریں اور آدھرز کی کریں اور دوسرے اس میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں اور ہے ہونا تھرپی ہے اس میں اور جل سینسز کے ہر سبجکٹ پہ انفرمیشن ہے کہ یہ سبجکٹ کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں اور توانہی کیا ہے بیسکلی ہیلنگ ہے کیا طریقہ علاج کیا ہے اس پہ بات ہوا ہوا اس پہ بڑے زبر دس پہ اور سارا کچھ جو ہم نے صبح تھوڑے بار اس پہ دیکھے دیں مختلف ٹوپکس یا مختلف چپٹرز ہیں مختلف عالم سے تو جو میں سامن پڑھے گا تو نالیج میں اضافہ ہوگا اور وہ اپنے طور پر اس قابل ہو جائے گا کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی مسئلہ آتا ہے کسی بیماری کے حوالے سے یا کوئی اور علشن پیدا ہوتی ہے تو خود اپنا ٹریٹمنٹ گھر بیٹھے کر سکتا ہے گھر میں کسی اور قسم آگر یہ پرابلم ہوتا ہے ہیلنگ کے حوالے سے ہے کہ ہیلنگ کی طریقے کیا ہے ہیلنگ کیا ہوتی ہے یعنی طریقہ علاج شفائی جو تعاپتے ہیں تو وہ نہیں کیا ہے پاور جسے انرجی ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے اور جیل سائنسز کے ایچ ایم ایف ایم 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 بی ایل اور جو ڈی اینسٹنٹ یوگا ہے یوگا پہ کافی تفصیل ہے اس اس میں بہت سارا کچھ ایسے ہے جو کہ ایک انسان کو ابھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس میں کیا اپنے گھر میں نیچرل میڈیسن بنا سکے اور رکھ سکے بہت ہی ایک بہت یعنی نیچر لے آتا ہے گھر میں نیچرل طریقے سے اب بہت لوگ ایک چیز کو بنا میں نے ماضح کی ہے کہ اس میں آپ ایک عدد وہ نہیں میڈیسن آپ کئی عدد میڈیسن بنا سکتے پورا یعنی ایک جس طرح کی حکمت میں ہے حکمت کیا ہے جڑی بڑھیوں سے کیسے علاج کیا جائے صحیح بہت ایک بہترین کتاب ہے انسان کے حوالے سے ہیمین پاورز جسے کہتا ہے وہ کیا ہیں دماغ کیسے کام کرتے ہیں مائنڈ کیا ہے اور باقی جو سکن ڈیزیز ہے اس پہ ہے مسلز کے جو بھی پرابلم سے سیکلوجیکل پرابلم سے ہڈیوں کے جو پرابلم سے ایسے جتنے بھی سسٹم سے ہمارے ہیں ان کے لیے کیا مفید صحیح ثابت ہو سکتا ہے میڈی کے پرابلم ہے یا جلد جلدی امراض ہے یا پھر آئیز پرابلم سے آسابی پرابلم ہے دماغ پرابلم ہے یا مقصد گردوں کے پرابلم ہے لنگز کے پرابلم سے کچھ ایسے پرابلم جو کہ ہم نہیں سمجھتے یا ڈاکٹر بھی کبھی نہیں سمجھتا ہے وہ پرابلم کیسے حل کیا جائے ناظرین جیسے کہ ابھی ہم نے درست سے سنا کہ جو کتاب ہے ابھی مارکٹ ہوگی ہے مارکٹ میں ساتھ آویلیبل ہے یا بلکل مارکٹ میں ہے یا آپ کے انسٹیٹوٹ سے اس کو نہیں مارکٹ میں موجود ہے ہمارے انسٹیٹوٹ سے مل سکتا ہے کال کر سکتا ہے ہمیں آپ بکس آپ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے ہم پوسٹ کریں گے آپ کو اور ہمیں کال کریں بڑے آسانی سے ہم نے کی ہوئے کہ ہم خود پوسٹ کرتے ہم کے گھر تک چاہتے ہیں اور پھر ہم جا کی کتاب ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک بار جا کے بنک میں جمع کریں پھر یہ صحیح جی نسی نگر آپ بک حاصل کرنا چاہیں کتاب جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں اور بہت سارے چیکٹر پوری زندگی اور بیماری یہ حوالی سے اس کو آتا کیا گیا ہے ایک ڈاکٹر ہے یعنی جیسے گھر کے ڈاکٹر نہیں ہو اچھا ایک ایسے چیز ہے صحیح تو ابھی کال کریں ہمیں اور ابھی آگر آپ آٹریس ہوگی ہیں وہ کرانا چاہے ہیں آپ کال کر کے آہ جو نمبر اس فر بھی آپ کی ٹیلیویزن کی سکین پر نظر آ رہے ہیں ان پر آپ آٹا پریس کر سکتے ہیں اپنا ایڈریس وغیرہ بتاکیں آپ کی ڈور سٹک تک آپ کو مجھ ہے آہ پروائیٹ کہہ دی جائے گی اور سب سے اہم جو ہے ہمارے آہ اسلام آباد لاہور اور پنڈی میں ابھی میرے سگرام میں دو کو دو کو پنڈی میں ہے اور لاہور میں آہ سولہ جنگل اچھا سولہ جنگل بھی لاہور میں ہیں اور دو جنگل بھی آپ کا پنڈی میں پنڈی میں پیسی میں پنڈی اٹھا لاہور بھی پنڈی بھی پیسی بلکل پیسی اٹھا اور ٹائمنگ ٹائمنگ تین بجے وہاں پہ بھی تین بجے وہاں بھی بھی ہو جاتے تھے نا جی ہاں تو آپ بھی چھوڑے سے جلدی لوگ جانا چاہتے ہیں جلدی ہو جاتے ہیں جلدی ہو جاتے ہیں جی ناظرم تو آپ نے یہ پرگیام بھی سنا جنوری کا جب صاحب کا کہ سیکنڈ جنوری دو جنوری آہ ساہبات ساہبات میں آہ پی سی میں تین بجے علاقشہ شروع ہوں گی آپ کو آہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جو نمبر آپ کو اس سرد بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکین پر نظر آ رہا ہے ان پر آپ کوئل کر کے اپنی سیٹس آپ آہ ویزف کرا سکتے ہیں اور اسی طرح لاہور پی سی میں سونہ جنوری کوئے وہاں کے لیے بھی آپ کو چاہیں تو ابھی کرا سکتے ہیں یا بارے والے ہم وقت ہم فر وقت ہم آہ اس کے لیے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے ایسا ڈکسٹ بھی جیسا کہ میں نے اتدا میں بات کی اب جب ہم بات کرتے ہیں ہیلنگ کی جے تو ہیلنگ ایسا ایک بہت آہ وسیل لفظ ہے ہیلنگ تو کسی بھی چیز کی کیجاز ہوتی ہے ہم مگر بات کر رہے ہیں آہ اسکین ڈیسیس کی بھی شمار اسکین ڈیسیس ہوتی ہیں آہ اگر ہم خوبصورتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں صحیح تو ہمارے چیرے پر خاص سے خواتین پر بلکل ہوتے ہیں اکریں ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں صحیح صحیح اچھا اچھا مارکے پر جس طرح کی کریم پر آویلیبل ہیں جو ایکنی کے حوالے سے ہیں پیمپلز کے ہیں یا ایجنگ کریمز ہوتی ہیں جو وہ اکثر آہ نقصان پہنچ آتی ہیں صحیح چیرے کو جلا دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں دو طرح کسکین ہو جاتی ہے بلکل ہے پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری سکیبیز جیسے ایک آہ اسکین ڈیزیز ہے یا اور آہ خارج آہ خوری ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دانیں نکر آتے ہیں پھر اچھنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو بھی آہ وہ عام طور پر لوگ اس کو آہ کچھ ڈردوڑا سا کلڈ پر یوز کرتے ہیں جی جی وہ رائیڈ سپارس ہو جاتا ہے سپارس بن جاتا ہے بلکل سے تو کیا آہ خوری ہوتی ہے اس کو کس طرح سے آپ ہیل کریں گے یا ٹھیک کریں گے ایک تو نیچرل طریقہ ہمارے پاس جو سمدہ ہیلنگی نچی ہے اچھا سکن ڈیزیز جتنی بھی ہے الحمدللہ بھی تک کیور ہوئی ہے ہر بیماری کیور ہوئے اسے اچھا دوسرے اس کتاب میں بھی میں نے لکھے ہے کہ اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے سکن تیجز کا نیچرلی خیال رکھیں اچھا جو اب ابھی جو نئے کتاب جو دل سائنسز کے نام سے چپی لیکن سمدہ میں آسان ہے ایزی ہے کیونکہ سمدہ ہیلنگ اینجی آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اور آپ کے نظام کو جہاں پر بھی سکن پابلمز ہے وہ آوٹومیٹکلی ان کو کیور کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں آہستہ آہستہ یعنی یہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں اچھا آہ سمدہ ہیلنگ اینجی میں بہت سے لوگوں کو ناتائج بڑی زبر تست میں دی ہے اور کچھ لوگوں کو کچھ ڈیزیز پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن کچھ فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ڈیزیز پر کچھ ٹائم لگتے ہیں سکن ڈیزیز پر اور سب سے بڑا پرابلم آج کل سکن ڈیزیز کا ہے سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں بالخصوص لڑکے ہیں اتنی زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنے سکن ڈیزیز کے لیے یا سکن ڈل ہے یا خوبصورتی نہیں ہے ان میں خاص طور پر جو ہوں کہ مفصلی سے سپورٹس ہو جاتے پہ وہ اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ اس میں لڑکیاں جو انٹینشن ڈپریشن کی شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اس عامل پہ اس عامل پہ ادھر 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 ڈونڈتے رہتے ہیں اپنی شخصت کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں وہ جا کر دوسرے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ہوا ہوا ہے یا بلچین بھوت ہے چمٹ گیا ہیں جس کے وجہ سے ہماری شادیاں نہیں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ ریزن ہوتے اس کو اور ان کو جتنا بھی کہیں کہ اپنی شخصت میں چینج لیا تھوڑا سا اپنے سکن کو فریش رکھے اپنے دنیا میں کہ یہ معاشرہ آپ کو بتا ہے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں ان معاشرے میں اقل واقل کو صحیح دیکھتے ہیں وہ بات کی بات ہے نائنٹی پیسنٹ وہ بات کی بات ہے جی ہاں سب سے پہلے خوبصورتی کو ترجیہ دی دیتے ہیں نائنٹی ایٹ پیسنٹ لوگ خوبصورتی کو ترجیہ دی دیتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں نائنٹی نائن پیسنٹ لوگ ہیں 99% لوگ خوبصورتی کو ترجیہ دیتے ہیں لڑکا یا لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے تو ان کی شادیاں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں میں مالے جو مجھے بتا ہے صحیح بہت لیٹ ہو جاتے ہیں یا مثلا لڑکی سمارٹ نہیں ہیں زیادہ مٹاپی کی شکار ہے تو اس طرح کی لڑکی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی ہیں لڑکا بھی ایسا ہے لڑکوں کا بھی ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شخصیت میں تبدلیاں نہیں لاتے وہ ڈھونتا ہے کچھ ہوا ہے کسی نے کچھ کیا ہے کوئی ایسا ہوا ہے بس یہ تمہاروز وہ اسے میں لیتے ہیں کس نے کیا ہوگا وہ فلان نہیں کیا ہوگا آخر آپ آشرف المخلوقات ہیں لانی آپ کو یہ اصلاحے دے کہ آپ اپنی شخصیت میں تبدلی لاسکتے ہیں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں مصبت طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں صحیح سوچے رکھیں اور اپنے سکن کو فرش رکھیں ان کا خیال رکھیں اور یعنی دین میں بھی ہے کہ آپ اپنا خیال لازمی رکھیں صفائی کا خیال رکھیں تو صفائی کے خیال رکھتے ہوئے انسان نہ تو سکن ڈیزیز پہ اور نائی چیزوں پہ اپنا خیال رکھیں اپنے صحت کا خیال رکھیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مقرر کیے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں اپنا صحت کا خیال رکھنا ہے آپ بھرکت کریں میں بھرکت ڈالتا ہوں اس میں تلاش کریں کئی نہ کئی کوئی طریقہ کوئی طریقہ علاج کئی نہ کئی سے مل جاتے ہیں آپ کو تو اس وجہ سے لوگ روتے ہیں رہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں بھی لڑکے بھی اور پھر وہ اپنے قسمت کو میرا قسمت ہی خراب ہے میرا وہی خراب ہے تھوڑی سے تو آپ ایفرٹس کریں تھوڑی سے کئی نہ کئی کوئی طریقہ علاج کوئی چیز دون لے اپنے شخصیت میں چینج لے دیکھ لینا یقین مانے ایک آفتے کے اندر اندر میں شرط لگاتا ہوں کہ ایک دو مہنے کے اندر اندر آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ پرپوزل آئیں گے اگر آپ اپنے اندر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور اگر آپ دونتے ہیں بیٹھے ہوئے تینشن ڈپریشن میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں طریقہ علاج کوئی دونتے نہیں ہیں اور آرام سے بیٹھ کی گھرمی آپ نے غموں کو صرف ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جی تو یہ ممکن نہیں ہوگا تو تبدیلی کیسے لائے ہیں ڈاکٹر سویلی بتائیں ملکہ اس طرح سے تبدیلی کوئی شخص سے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکاہ رہا ہے یا اس کی شخصیت تو سمجھتا ہے کہ وہ اتنی امپریسیف نہیں ہیں کہ جو سامنے والوں کو امپریس کرے تو وہ اپنے اندر چینش کیسے لائے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد دلکل سے باستی جہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ٹیلی ویژن کے ٹرائنگ رومز سے آپ کا میزبان سکندر اخبار آپ کو ایک بات پھر خوش آمدیت کہتا ہے اور آسین میں ایک بات پھر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جنوری میں پروفیسر ڈاکٹر اپل سامن کی جو لیکچرز ہیں وہ دو تاریخ کو راول فنڈی سامبات پی سی میں شام تین بجے ہوں گے اور لاہور میں سولہ جنوری کو لاہور پی سی شام تین بجے یہ آپ توڑ کر لیجئے ریزرویشن سب کرانا چاہیں تو آپ ان نمبر سے کال کر لیجئے گا جو اس وقت پھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی سکین پر نظر آ رہے ہیں پر ایک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکس صاحب سے اس کی بزیس کے حوالے سے تو ہم انہیں سے جہاں ہمیں بات چھوڑی اس کو ہم شروع کرتے ہیں ایک پر جانے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ توجہ صاحب نے کہا کہ ان کو اپنی شخصیت کو نکھانا چاہیے لیکن ایک شخص اگر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو کس اندر کیا طریقہ اقرار اختیار کرے کہ اس کی شخصیت بہتر ہو بہتر دکھار پہ جاؤں اور وہ ڈپریشن سے باہر آجائیں دیکھیں سکندر صاحب کل ہماری کلاس تھا یعنی سیٹریڈی کو کلاس ہوا تھا ہمارے سیٹریڈی یہاں کراچی میں ہوتی سیٹریڈی کو جب یہ کلاس ہو گیا تھا تو کل میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے سامنے آ جاتا ہے میں پوچھ لیتا ہوں ان سے کہ آپ اپنا ایکسپرینسز بتا دیں بیٹھ کے سامنے سب کے سامنے اچھا آپ یہ کہ مانے ایک شخص کی علاوہ وہ بھی بتا رہا تھا کہ مجھے بڑا سکون ہے ایک شخص کی علاوہ کر پھر ان لوگوں کا کلاس آپ آگر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے ایک شخص کی علاوہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سکون ہے اور مجھے انرجی فیل ہوتا ہے میرے میں وائبریشن ہوتا ہے بڑے زبردست قسم کے اور میں نے کوئی ایسا خاص طریقہ اپنایا نہیں لیکن انشاءاللہ آج میں اس پر عمل کروں گا انہیں شاید یقین نہیں تھے کوئی اس طرح کچھ کبھی بہت سارے چیزیں لوگوں کو آپ دے دیتے ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتے وہ استعمال کا طریقہ نہیں اپناتے یعنی اسی طریقہ اسی سیشن میں تقریباً کرونک دیزیز چوبیس کینڈی یعنی سیٹیڈی کو میں نے کروایا ہے مانڈی کو میں نے دوبارہ بلایا اس سیشن کے میں نے پوچھا آپ لوگوں کا کوئی علاج ہوا کس طرح وہ اپنا کوئی ٹریٹمنٹ کیے درست کیے لوگوں نے کرونک دیزیز خود علاج کیے دوسروں کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ایک شخص کو ابھی جو گھٹنوں کا در تقریباً کہہ رہے کہ کتنا سالوں سی اور دوائی بغیر تو ہم سو نہیں سکتے دن میں کتنے بات دوائی لینے پڑتے تھی اور بہت سی پرابلم سور تو ابھی کہہ رہے کہ یہ بلکل کیور ہے اور ایسا ہلکا پند ہے ایسا ہے نیند بھی اچھی ہے پہلے نیند بھی نہیں آتے اور ایک شخص تھا جو کہ نیند کے نہ ہونے کا شکارت ہے جو رات کو نیند نہیں آتے تھی ٹائم پہ سونا چاہتے تھے لیکن نین نہیں آتے صبح اٹھتے بھی جب بے ٹائم اٹھ جاتے گیارہ بارہ بجے کبھی اور کام پہ بھی جانا ہوتا ہے تو کئی جب بچارہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے کہ آپ فریش نہیں ہوتے ہیں وقت پہ آنا یا نہیں کہتا دوسرے بھی نہیں آتے لیکن میں فریش نہیں ہوتا تھا جلدی جلدی میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ایک لیڈی جو ہے ابھی آپ خود انٹروی لے سکتے ایک لیڈی کی اتنی بڑی پابلم جو بیک بون میں تھا کئی سالوں سے اور دنیا جہان کی تمام کے تمام ٹریٹمنٹ کروا کروا کی الحمدللہ کی اور ایک عمر کا در تو ان کو بلکل ختم ہوگی ٹھیک ہے ایک اور شخص جو تینشن ڈپریشن کا شکار تھا کچھ پرابلم کی وجہ سے کچھ وجہ سے الحمدللہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھا رات کو نیم نہیں آتا تھا میں بلکل سئی سویا اور جب سے میں جس بھی الحمدللہ ہاتھ رکھا جو وہ طریقہ آپ نے بتایا جو ان کو کی ہے پانچ منٹ کے اندر اندر مجھے ریزلٹ ملا ہے اچھا صرف پانچ منٹ کے اندر اندر ریزلٹ ملا ہے مجھے تو ایسے لوگ اگر مایوس ہے کوئی ایسے پروبلم ہیں تو ایک بار ہمیں آئیں ہمیں جوائن کریں ایک بار ہمارے ساتھ ایک سیشن لے ہیں ایسے لیکچرز میں آئیں ہمارے سٹوڈیو کو بہت آسانی ہیں ہر سٹوڈیو ہوتا ہے تو اس پہ اس کے چارجز نہیں ہوتی نہیں ہر آفتے کوئی یہاں تو ہم بالکل چارجز نہیں ہوتے اور جو دوسرے شہروں میں وہ تو ہوتل چارجز آپ کو پتہ ہوتل کے اخراج ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک بار وہ کسٹمر بنا لیا تو وہ بار بار اخراج ات کو بھڑاتا رہتا ہے کم ہی کرتا ہے جب تک آپ نے چھوڑا نہیں چھوڑیں گے ایک بار آپ نے ایک بار ہوتل چھوڑ دے چھوڑے میں چھوڑے پھر جو بائیں گے پھر آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے دوبارہ میں ویسے چاہتا بھی نہیں کہ ان لوگوں کا نام لے لوں کیونکہ اپنا بزنس کرتا ہے یعنی اتنی اپریشیئٹ نہیں کرتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتی اس میں کہ وہ کیا جائیں کوئی اس طرح یا خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے ساتھ دینے چاہیے تھوڑا بہت وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اچھا دوست وہ جو دپریشن میں ہے لیکن اگر وہ آپ تک نہیں آنت چاہے اور وہ خود اپنے طور پر چاہے کہ وہ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا ہو ہم بات کارچکی نہیں کرتے ہم لاہور کی بات نہیں کرتے ہم اسلام بات نہیں کرتے یا آپ ہو سکتے نہیں کوئی ایسا شخص خواہ لڑکی ہو یا لڑکہ یا مرک یا عورت جو ملتان میں ہیں یا فسر بات میں ہیں کہ جہاں سے وہ آپ صرف ٹیلیفون پر بات ہو کر شخصے پر نکھار پڑھ کریں دیپریشن ٹینشن سے کیسے باہر آئیں بلکل طریقہ ہے ایک تمہیں بوکس جو جتنی میری بوکس ہے وہ مونگ آئیں وہ پڑھ لیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حال مل جائے گا دوسرا طریقہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سمدہ ہیلنگ ہیں آن لائن وہ یعنی فون پہ مجھ سے اٹویمنٹ لے سکتے ہیں جسی دم کہہ سکتے ہیں یعنی فون پہ میں دم کر سکتا ہم میں یہ ہو سکتے ہیں یہ دو طریقے اس کی شرائط ہوتی ہے کیونکہ وہ لیٹریچر بیجنا پڑتا ہیں اور پھر ان کے ایڈمیشن ہوتی ہے باقیدہ ایک انسٹیوٹ ہے ان کے رولز اور ریولیشن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور بس آپ ہمیں کال کریں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ انہیں نے اپنے کلنکس کھولی ہے جو میں نے آن لائن ایٹویمنٹ دیئے ہے فون پہ گائیڈ کی ہوئے سوالات کر رہا ہوتا اس کا مقصد میرا صرف ہوتا ہے ہمارے جتیبی ناسوی میں تو ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہم فراہم کر سکیں اپنے ان کو دے سکی یا ان کی ذہن میں کوئی سوال ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو میں اس انداز کی ایک لی من کی حصے سے سوال ات کر رہا ہوتا ہوں میں سار کے دور پہ بیمار ہوتا ہے وہ نام میں کسی اللہ پیٹک کی پاس جاتے ہیں تو وہ دیاغنوز کرتے ہیں ان کے مختلف انویسٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرولم ہے یہ پرولم ہے اس کے بعد ان کو مختلف سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہی پیشنٹ شباب کے بہت اگر آتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے بلکل سکندر صاحب ہم تشخیص نہیں کرتے ہیں کہ کوئی سمدائل انرجی ہے انتیلیجن انرجی ہے یہ اپنا کام خود کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے تشخیص بھی کرتے ہیں ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں نیچرل طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ میڈیکل کے اپنے نظام ہے قانون ہے قائدے ہیں طریقے ہیں وہ اس حساب سے چلنے بھی چاہیے لیکن یہاں پر جہاں کوئی تشخیص کوئی چیز نہیں مثلا بہت سے لوگ آجائے 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 پرابرم کا پتہ نہیں اب اتنے لوگوں میں پرابرم کو کہاں سنیں کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ڈیٹھ سو دو سو لوگ کبھی تین سو ہو جاتے ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ ہر کسی کا ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ان میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے اگلے دن جب آجاتے ہیں اگلے دن جب آتے ہیں تو ان کے مسائل مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی بتاتا کہ میرا یہ بھی مسئلہ تھا یہ بھی کیر ہو گیا یہ بھی ہوا تھا اور شاید یہ ہی وجہ ہے ہی 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 موسٹ پاورفول خیل آمار جی کہا گیا کہ آپ کھپاس دو سو لوگ ہیں یا تین سو لوگ ہیں چاہ سو لوگ ہیں اور خرق کا کوئی الگ پرولم ہے کسی کوئی سائکھی پرولم ہے کسی کوئی فیزیکل پرولم ہے جیسے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو آرثارٹیز ہے کسی سب ہی ہو جاتے ہیں سکی جب آتے ہیں سکی مسائل جو ہے وہ حل ہوئے ہوتے ہیں بلکل تو آپ اس اکمہ سے کوئی انیزیز کیا ہوئے ہیں یا اس فرق آپ کو میں تھوڑھ رہی جانا چاہوں گا کہ چار سو لوگ یہ ایٹمیسفر کے بات نہیں یہ تو انسان کے اندر کی جو ان کو خود انیزیز کر سکتا ہے یعنی اپنی گھر کو وہاں پر کوئی بھی اگر شخص آتے تو اچھی فلنگ سوتے ہیں سکون ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو انیجی گمتے ہیں آپ کے بتائیں ہمارے گھروں میں نیگیٹیوٹی بہت گمتے رہتے ہیں صحیح نیگیٹیو فورسس ہوتی وہ انیجی اچھا کیونکہ خیالات انیجی بہت سٹرونگ انیجی ہے اور ویو جیسے نکلتے ہیں جہاں سکریٹ ہوتے ہیں نکلتے ہیں یہ پاور جب ریلیس ہوتے ہیں یہ پاور آپ کی ارگت رہتے ہیں صحیح یہ گم نہیں ہوتا ہے یہ آپ کی دنیا میں گھمتے رہتے ہیں اور وہ یہ چیز آپ کے لئے عذاب بن جاتے ہیں تو اس لئے ایک تو میں سب کو یہ ایک پیغام ہے کہ آپ تھوڑا پوزیٹیو سوچیں گھر میں تاکہ پوزیٹیوٹی بڑھ جائیں اور جو سمدہ ہیلر سے سمدہ ہیلنگ انیجی کی جو ہیلر سے وہ اپنی گھر کو اپنی ماحول کو انیجیز کریں یا ایک مہینے بعد ریفریش کریں تو بہت رک 측 آپ تو اسلامعباد لاہور میں ہمیں جائن کرے میں کال کرے کوئی پروبلم ہے کوئی مسئلہ ہے بکس میرا پڑھ لے یوٹیوب پہ میں جائن کر اور یوٹیوب کے فیس بک پہ میں جائن اور یوٹیوب پہ یہ پروگرام ابھی تھوڑے در بعد اگر آپ سے مس ہوا ہے یا کسی اور سے یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتا ہے یا کینٹ آباد اس پر اسی پروگرام بتا جائے سکتا ہے جنہوں نے ایسر کر دیا ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختدام کو پہنچا ہے آپ نے نیگٹیویٹی کی بات کی ہے آپ اپنے گھر میں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ کون نیگٹیویٹیو ہے اسی بہت آسان طریقہ آپ آدھا گلاس ان کے سامنے رکھیں گلاس پر آدھا پانی بڑھ کے آدھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے پوچھیں گے اس پر گلاس کیسا گلاس نظر آ رہا ہے آدھا جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی گلاس آدھا خالی ہے تو وہ ڈیفرنٹی نیگٹیویٹیو سوچ رہے ہیں اور آدھا کہتے ہیں کوئی شخص کی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے تو وہ پوزیٹیویٹیو سوچ رہے ہیں بہتحال پروگرام کو رس ہمارے اپنے ستام کو پہنچا اپنے میز بان سکندر اخبال کو اجازت دین شیئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ